بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حامد میر کے حوالے سے کچھ انکشافات یوٹیوبرز نے یوٹیوب چینلز نے سوشل میڈیا پر گھڑ دیئے تھے جو کہ بے بنیاد اور جھوٹے تھے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا بھی تب پچھلی ویڈیو میں کہ ہم اکلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ تحریک لبائی کا جو معایدہ ہوا حکومت کے ساتھ علامہ خادم حسین عزوی کی حیات میں جو ان کا آخری دھرنا تھا اس معایدے میں جو چار نکات تھے ان میں سے کتنے پر عمل ہو چکا ہے تو اس میں سے ایک جو آخری تھا پوائنٹ نمبر فور کہ جو گریفتار اسیران ہے ان کو رہا کیا جائے ان کو اسی وقت رہا کر دیا گیا تھا ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر تری پوائنٹ نمبر تری یہ تھا کہ فرانس کی مصنوعات کا پاکستان جو ہے ریاستی طور پر یعنی سرکاری سطح پر بائیک آٹ کرے گا کیا ابھی تک ایسا ہوا آپ کی نظر میں کہیں پر کسی وزیر نے کسی یہ کام تو ہمارے وزیر خزانہ کا ہے کہ وہ اعلان کرے ٹی وی پر آ کر یا میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کرے یا قوم سے خطاب میں بتائے کہ بھائی آپ لوگوں نے آج سے فرانس کی فلانی فلانی پروڈیکٹ کا استعمال نہیں کرنا ہاں سوشل میڈیا میڈیا اور ہمارا مینسٹریم میڈیا یہ آپ لوگوں کو بتاتا رہا مینسٹریم میڈیا جو ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہے وہ اس میں اتنی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہ رہا تھا لیکن میں نے اپنے چینل پر اور بہت سارے چینلز پر یوٹیوب چینلز پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ والی پروڈیکٹ فرانس کی ہے یہ آپ نے نہیں خریدنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی پروڈیکٹ نہیں خریدیں گے اور آپ اس ملک کو معاشی طور پر کمزور کریں گے ان کو دیوالیا کریں گے تو اس سے ان کی چیخیں نکلیں گی اور اس وقت جب یہ احتجاج اروج پر تھا تو اس وقت فرانس کی چیخیں نکلی تھی اور ابھی بھی اگر آپ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دے جو لوگ فرانس کے پروڈیکٹس لیتے ہیں وہ سرچ کریں کہ یہ کونسی پروڈیکٹ فرانس کی ہے کونسی فرانس کی نہیں ہے دوسری اس میں یہ ہے کہ اس میں حکومت نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی اعلان کیا میری نظر سے کوئی اعلان ابھی تک نہیں گزرا کسی وفاقی وزیر کسی صوبائی وزیر نے حالانکہ یہ ڈوٹی بنتی ہے وزیر خزانہ کی وزیر داخلہ کی یا پھر وزیر اظم یا صدر پاکستان جو ہیں وہ اعلان کرے یا قوم سے خطاب میں بتایا کہ بھئی آپ نے فرانس کی پروڈیکٹس نہیں لینی تو اس معایدے پر ابھی تک پوائنٹ نمبر ون یہ انتہائی اہم نقطہ ہے اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اسی پوائنٹ کے لیے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے حکومت فرانس کے سفیر کو دو سے تین ماہ کے عرصہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی اب یہ جو باملہ ہے فرانس کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے فرانس کا سفیر بھی پاکستان میں موجود ہے کیا پارلیمنٹ کے اندر اس حوالے سے کوئی بات آج تک ہوئی ابھی تین دن پہلے یا دو دن پہلے پارلیمنٹ میں ایک جدا سورہ تھا اس میں یہی تھا کہ عمران نیازی چور ہے دوسری پارٹی حکومت بتا رہی ہے کہ جناب نواز شریف چور ہے زرداری چور ہے بلاول چور ہے ایون وہاں پر آئین جو ہمارا آئین ہے اس کو اٹھا کر اس سے ڈسک بجائے گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس آئین میں اللہ اور نبی کے نام بھی لکھی ہوتے ہیں ہمارا کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوتا ہے تو آئین کی کتاب کو وہ لوگ وہاں پر بجا رہے ہیں وہ بھی بے حرمتی کر رہے تھے اور یہ ہماری مقدس پارلیمنٹ جو ہے اس کی بھی توہین کر رہے تھے تمام تر جتنے اصول ہیں وہاں پر توڑے گئے کس طرح سے نعرے بازی کی گئی ایک دوسرے پر حملے کیے گئے تو یہ معاملہ ابھی تک پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نمبر ون پاکستان تحریک انصاف نمبر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی نمبر تری پاکستان مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے ممتاز قادری کو پھانسی پر چھڑایا آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یعنی کہ یہ تو تحریک لبائی کے دشمن تھے دوسری بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو مدعی ہے جنہوں نے گورنر سلمان تاثیر جن کو قتل کیا گیا ان کے مدعی ہے ان کی پارٹی کہتے ہیں وہ گورنر تو وہ کیسے اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں گے حکومت کے پاس بہانہ اچھا ہے کہ وہ تحریک لبائی کو بتائے کہ بھائی ہم تو بل لے کر آئے تھے اسمبلی کے اندر ہمارا ساتھ اپوزیشن نے نہیں دیا تو مختصرا آپ کو یہی بتانا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی کے اندر ان دو نکات پر ابھی تک کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک لبائی یا ان کے قائدین جو خطاب کر رہے ہیں آج کل کہ ہم نکلیں گے یا جو بھی ان کی پالیسی ہوگی جو بھی لاعمل ہوگا ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ سولہ فروری کو وہ کیا کریں گے تو ان کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ حکومت نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا اب پوزیشن کے کسی میمبر کی جانب سے یہ بل نہیں پیش کیا گیا کسی مذہبی جماعت کی جانب سے بھی اسمبلی میں اس ایشو کے اوپر بل تو دور کی بات کوئی بات تک نہیں کی گئی تو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تحریک لبائی اکیلے اگر چلنا چاہے ٹھیک ہے آپ لوگ بڑے جلوس کر سکتے ہیں جلسے کر سکتے ہیں ریلیا نکال سکتے ہیں دھرنے دے سکتے ہیں کیونکہ ایک تحریک لبائی کا کارکن وہ ٹھہرنے والا ہے رکنے والا ہے بیٹھنے والا ہے اپنی قائدین کی سننے والا ہے اپنے قائدین کو فالو کرنے والا ہے آپ یہ سب کچھ ضرور کر سکتے ہیں آپ پر شیلنگ ہوتی ہے آپ وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں آپ جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں آپ لوگوں نے جیلے کاٹی بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جب تک آپ قانونی طور پر ایک چیز کو نہیں لے کر چلیں گے تو یہ سب کچھ جتنا بھی ہو رہا ہے کرتے رہے کرتے رہے ٹھیک ہے لیکن اس سے آپ کو یہ جو چار جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس میں جو پوائنٹ ہے آپ کا کہ فرانس کے سفیر کو قانون سازی کے ذریعے نکالا جائے گا یہ اس سے پورا نہیں ہونے والا کیونکہ قانون سازی کے لیے اسمبلی میں اجلاس ہونا ضروری ہے اسمبلی میں اجلاس ہوگا تو وہاں پر تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا حکومت اپوزیشن پر جملے بازی کر رہی ہوتی اس طرح اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ایک دوسرے کو خلاف لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھ دیا ہمارے کیا ڈرامی اسمبلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک تو وہ معاملہ ضروری ہے اس معاملے کو ابھی زیر بحث لایا ہی نہیں گیا تو اس میں یہ پوائنٹ بھی ضرور ریز کیا جاتا ہے کہ کیا حکومت اس حوالے سے سیریس ہے بلکل سیریس ہے عثمان بزدار صاحب اور وزیر مذہبی امور جو ہیں ہمارے ان کی اور شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہے ان لوگوں کی پچھلے ہفتے میں قالباً لاہور میں ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں اسی ایشو کو ڈسکس کیا گیا وزیر مذہبی امور نور حق تادری اور ان کے کوئی ایک رائٹ ہینڈ ہے جو کہ حافظ صادرزی صاحب ان کے بھی بہت اچھے بہت پرانے اور بہت کلوز دوست ہیں انہوں نے پیر کے دن شام کے بعد ان سے ملاقات بھی کی اور اس ملاقات میں اس ایشو کو ڈسکس کیا گیا لیکن حافظ صادرزی کی تقاریر سے اور اس کے علاوہ تحریک لبائی کے جو دیگر قائدین ہیں ان کے تقاریر سے ہرگز نہیں لگتا کہ حکومت نے ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کیے ہیں اور تحریک لبائی فی الحال جو ابھی تک ان کا چل رہا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر دیکھیں زمینی حقائق دیکھیں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ تحریک لبائی مارچ دھرنا یا پھر ریلی جلوس وغیرہ کی طرف جا سکتی ہے آنے والے وقت میں کیا تبدیلی آتی ہے حکومت یا اسمبلی کے اندر اس معاملے پر ڈسکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ اگر ڈسکشن ہونا شروع بھی ہو جائے تو آج ہے چھے تاریخ اور پیچھے آپ کے پاس نو دن ہے تو میرے خیال سے یہ ایک مشکل کام ہے قانونی طور پر اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد